بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن آپ کے لیے نیت نئی نیوز راتا ہے لیگل انفارمیشن کے حوالے سے جو آج ہم بات کریں گے آج کی سٹوری بہت ہی غزبناک سٹوری ہے اور جو لوٹ مار کی جا رہی ہے وہ آج اس کی ایک بڑی غزبناک کہانی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یقین کریں آپ حیران رہ جائیں گے کہ ای او بی آئی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور یقیناً آپ کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات کی تقلیب بھی محسوس کرتے ہیں اور خاص اور میرے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں سیکنڈل کہاں سے لا رہا ہے بہرحال سیکنڈل جو ہے وہ میں پیش کرتا رہوں گا اور آج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس سے بھی بڑا سیکنڈل ہے اور یہ ظلفی بخاری کا سیکنڈل ہے دوسرے لفظوں میں جی ہاں آپ کے علمی ہے کہ ظلفی بخاری جو ہے وہ معامل خصوصی ہے وزیراعظم پاکستان کا اور ان کے ایک سٹاف افسر ہیں ای او بی آئی کی جانب سے آہ وہ مقرر کیے گئے ہیں جی ہاں مکون کون سی مرات اور کتنے پیسے نکلوا چکے ہیں کس کس مد میں نکلوا چکے ہیں اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں آپ سے صدا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب وفاقی حکومت کی غفلت اور لاپروائی کے باعث غریب میند کشوں کی پینچن کی ادارہ ایمپلائیز اوڈ ایج بینیفیٹس انسٹیوشن یعنی ای او بی آئی میں ہر سطح پر بڑے پیمانے پر بدنوانیوں لاکانونیت اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا رجحان جاری ہے اور اس میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے حال ہی میں راولپنڈی رنگ روڈ سکنڈل میں ملووث ہونے کی الزامات سامنے آنے پر مستعفی ہونے والے وزیر اعظم کے معامل خصوصی برائے وزارت سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل اسلام آباد ذلفی بخاری کے پرسنل سناف افسر جن کا نام میں آپ کو بتا دوں جی ہاں نام تو مجھے آپ کو بتانا ہی پڑے گا ان کا نام ہے جی میاں عثمان یہ میاں عثمان علی شاہ کو ادارہ کے مقررہ میڈیکل پینل کے باہر علی میڈیکل سینٹر اسلام آباد میں اپنے والد کا علاج اور محالجہ کرانے پر بالا ہی بالا جی ہاں پتہ کتنی رقم دی گئی ہے چھے لاکھ پچاس ہزار تین سو انیس روپے گے میڈیکل بل کی ادائیگی کی گئی ہے اور یہ پتہ کس رقم سے کی گئی ہے یہ ایو بی آئی نے یہ رقم کی ادائیگی کی ہے واضح رہے کہ میاں عثمان علی شاہ کا نیشنل سیکیورٹی ڈیویزن کا سیکشن افسر ہے اور گریڈ ایٹین کا عرضی افسر ہے جو تین اکتوبر دوہزار اٹھارہ سے خلاف زابطہ طور پر ایو بی آئی میں ڈیپورٹیشن پر ڈیپٹی ڈیریکٹر تینات ہے ایو بی آئی کے ایچ آر ڈیپارٹمنٹ کے ریکارڈ کے مطابق جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں اس کے ریکارڈ کو دیکھیں ڈیپورٹیشن پر آنے کے بعد پہلے میاں عثمان علی شاہ کو ریجنل آفس اسلام آباد میں تینات کیا گیا تھا اور پھر ڈیریکٹر ریجنل ہیڈ کوٹ کوئٹہ مقرر کیا گیا اور آج کل وہ بظاہر بطور ڈیپٹی ڈیریکٹر اسلام آباد تینات ہے لیکن در حقیقت میاں عثمان جو ہے وہ آہ بطور پرسنل سٹاف آفسر براہ معامل خصوصی ظلفی بخاری اسلام آباد میں تینات ہے اور وزارت کی ویب سائٹ پر موجود اس کا نام اور عدہ سے بھی اس بات کی تزدیق ہوتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ظلفی بخاری معامل خصوصی کے عدہ سے مستحفی ہو چکی ہیں تو آپ میاں عثمان علی شاہ کی سہیسیت سے جو ہے وہ ان کے پرسنل سٹاف آفسر بنے ہوئے ہیں دوسری جانب گورنمنٹ آڈیٹرز کی جانب سے ایو بی آئی کے مالی سال دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ کے حسابات کے آڈٹ کے دوران آڈیٹرز نے اپنی اٹھارہ فروری دوہزار انیس کی رپورٹ میں میاں عثمان علی شاہ کی ایو بی آئی میں غیر قانونی طور پر ڈپورٹیشن پر تیناتی پر سخت اعتراضات اٹھائے تھے اور ایو بی آئی کی انتظامیہ سے کہا تھا کہ میاں عثمان علی شاہ امپلائز نمبر ترینوے زیرو چھے سو بتیس اپنے اصل محکمہ میں گریڈ سیونٹین کا افسر تھا اور ریکارڈ سے یہ بھی پتا چلا کہ اس نے یکم نومبر دوہزار اٹھارہ کو ایو بی آئی میں ڈپنی ڈائریکٹر کی حیثیت سے اپنے عودہ کا چار سنبھالا تھا لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے اپنے اصل محکمہ کا چار پانچ نومبر دوہزار اٹھارہ کو چھوڑا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میاں عثمان علی شاہ بی ایک وقت نہ صرف دو محکموں میں خدمات انجام دیتا رہا بلکہ دونوں اداروں سے تنخواہیں اور مرات بھی وصول کرتا رہا جو سرسر خلاف قانون ہے گورمنٹ آڈیٹرز نے ای او بی آئی کی انتظامیہ کو فوری طور پر میاں عثمان علی شاہ کو برطرف کرنے اور اس کی جانب سے تنخواہوں اور مرات کی مد میں وصول کردہ رقم جو ہے وہ وصول کرنے کی بھی سفارش کی لیکن معاملہ خصوصی ظلفی بخاری کے زبردست اثر و رسوخ ای او بی آئی انتظامیہ کی ملی بغت کی بدولت ای او بی آئی نے اب تک نہ تو میاں عثمان علی شاہ کو ملازمت سے برطرف کیا اور نہ ہی غیر قانونی طور پر سے وصول شدہ بھاری رقم وصول کی بلکہ اس کے بارکس ای او بی آئی کی انتظامیہ نے میاں عثمان علی شاہ پر تیس فیصد ایڈیشنل الالاؤنس بھاری ٹی اے ڈی اے گاری میں پیٹرول اور ڈائیور اور میڈیکل بلوں کی ادائیگی کے لیے اس پر نوازشات کی برسات کی ہوئی ہے جبکہ اس کے بارکس ای او بی آئی کی انتظامیہ نے ای او بی آئی کی انتظامیہ نے میاں عثمان علی شاہ پر تیس فیصد ایڈیشنل الاؤنس بھاری ٹی اے ڈی اے گاڑی مائے پیٹرول اور ڈرائیور اور میڈیکل بلوں کے ادائیگی کر کے اس پر نوازشات کی برسات کی ہوئی ہے جبکہ اس کے بارکس محمد نعیم شوقت قائم خانی ڈائریکٹر جنرل ایڈمنسٹیشن نے بورڈ آفٹر سٹیز کی منظوری کے باوجود ایک زبانی حکم کے تحت ای او بی آئی کے مستقل ملازمین کے بڑے اور بیمار والدین کے ہسپتالوں میں داخلہ اور علاج و معالجہ پر پابندی آیت کی ہوئی ہے اس طرح مختلف سنگین امراض میں مختلع ریٹائر ملازمین کے علاج و معالجہ کے میڈیکل بلوں کی ادائیگی بھی طویل عرصہ سے روکی ہوئی ہے جبکہ محمد نعیم شوقت قائم خانی میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کے طور پر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنا اور اہل خانہ کا علاج و معالجہ ادائرہ کے منظور شدہ میڈیکل پینل کے باہر آگا خان ہسپتال سے کرواتا ہے آلہ افسران کے کمروں میں فائل ہاتھ میں دبائے اپنی بھاری رکوم کے بلوں کی فوری منظوری لے کر پیسے کھرے کرتا ہے ادائرہ کے ذرائقہ کہنا ہے کہ بلوں کی ادم ادائیگی پر لیاقت نیشنل ہسپتال اور نیشنل میڈیکل سنٹر ای او بی آئی کے ملازمین کے علاج و معالجہ کی سہولیات پہلے ہی بند کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ادائرہ کی نااہل ڈیپورٹیشن انتظامیہ کے کانو پر جوہ تک نہیں رکھتی انتظامیہ کیس امتیازی سلوک کے باعث ادائرہ کے حاضر سرویس اور ریٹائر ملازمین میں سخت بیچینی اور غم و غصہ پایا جاتا ہے واضح رہے کہ ای او بی آئی میں خلاف زابطہ طور پر ڈیپورٹیشن پر آ کر تینات ہونے والے باستر افسران اور ادارہ کے آلہ افسران ای او بی آئی کی طبی سہولیات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پینل سے باہر کے ہسپتالوں میں لاکھ روپے کے علاج و معالجہ سے فیض یاب ہوتے رہے ہیں پچھلے برس ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ اور موجودہ قائم مقام چیئرمین شازیہ رزوی نے بھی ساؤت سٹی ہسپتال کرفٹن کراچی میں اپنے شوہر کا علاج و معالجہ کرایا تھا جس کے بارہ لاکھ روپے کی ادائیگی نہائیت تیزی سے کر دی گئی تھی محمد نعیم شوقت قائم خانی باثر افسران کے میڈیکل بلوں کی فوری ادائیگی میں ذاتی دلچسپی لیتا ہے اور مقررہ طریقہ کار کے مطابق متلکہ شعبوں کو فائل بھیجنے اور آفس ڈائری میں اندراج کرائے بغیر ایک دو صفات کی بغیر عنوان اور نمبر پارٹ فائلوں کو بغل میں دبا کر سینئر افسران کے کمروں میں جا کر ہاتھ ہاتھ ان بھاری میڈیکل بلوں کی منظوری حاصل کر کے متلکہ شعبوں کو بائی پاس کر کے بالا عبالا چیک تیار کر کے ان آلہ افسران کی خشنودی حاصل کرنے کا ماہر ہے بارال ای او بی آئی میں لوٹ مار کا سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے اور اگر ہم نے اس کو روکنا ہے تو اس کے لیے ہمیں جو ہے ہر وقت کوشش اور قاوش کرنی ہوگی